اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں اپنے پیارے بھائیوں کے لئے بونینزا سترنگی کے ایک فرگرنس لائے ہوں جو کہ بہت ہی چارمنگ بہت ہی الیگنٹ بہت ہی سمارٹ فنٹیسٹک قسم کے ایک فرگرنس ہے پیور رومینس کے نام سے یہ فرگرنس آتی ہے فرنٹ پر ٹاپ پر لکھا ہوئے پیور رومینس بیچ میں جو ہے نا بونینزا سترنگی کا لوگو سمجھ لیں یا ان کی برینڈنگ وہ بنی ہوئی ہے اچھا بونینزا سترنگی ایک پاکستانی کاسمیٹک برینڈ ہے جو کہ کاسمیٹک پرفیومز کپڑے وغیرہ وغیرہ جولری جوتے وغیرہ بنا رہا ہے سی ایم لائی کا جے ڈارٹ کھاڈی ہو گیا یا دوسرے اس طرح ایڈن رو وغیرہ اس قسم کا ایک برینڈ ہے بٹ فنٹیسٹک یار امیزنگ فرگرنس ویری چارمنگ فرگرنس انڈ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اٹریکٹیو ٹائپ آف آف فرگرنس انہوں نے بنائی ہے یہ پیور رومینس کے نام سے رومینٹک ٹائپ آف آف فرگرنس ہے بوٹل کے اندر لیکویڈ اب دیکھیں تو لیکویڈ سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اٹسا فلورل بومب اچھا پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا فرگرنس کا جو کہ ٹرینڈس تھی ڈن روپ کی اس میں وہ تھوڑی سی فلورل فروٹی فرگرنس تھی بٹ یہ سیٹرس فلورل فرگرنس ہے تقریباً 80-90% آپ کو یہ فلورل قسم کے فرگرنس ہی لگے گی لائکہ وشوشہ جو ہے لطافہ کی اس قسم کا اس کے اندر فلورل ٹاچ انتہائی زیادہ اور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اگر ٹاپ نوٹس کی بات کی جائے تو یویل فل سلائٹلی ایک جنجر کا نوٹ آپ کو ملے گا یا کہہ لیں کہ لہسن کا نوٹ یا تھوڑا سن ایک سپائسی نوٹ ملتا ہے وارم سپائسی جب وہ سیٹرس کے ساتھ لیمنشتہ نوٹ ایک کھٹا نوٹ جب جنجر کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو یویل فل لائکہ لات آفہ فریشنس اسی ہی جگہ ٹاپ نوٹس میں آپ کو فریشیا یعنی کہ ریڈ فلورل ٹائپ آفہ فرگرنس ہے ٹاپ نوٹس میں روز پرامیننٹ ہو کر آپ کو ملے گا روز کی بہت پیاری ریڈ روزز کی اور ریڈ فریشیا اچھا فریشیا کے بارے میں میں نے دوستوں کو بتایا تھا کہ پھولوں کی ڈیفرنٹ اقسام ہیں فریشیا کے اندر وائٹ فریشیا بھی آتا ہے ییلو گرین بلیک ڈیفرنٹ سو اس کے اندر آپ کو ریڈ فریشیا کا نوٹ بڑا ہی پیارا ملے گا روز کے ساتھ اگر میڈل نوٹس کی بات کی جائے تو اٹس آلسو ہفرولر بومب ان اٹس میڈل میڈل نوٹس میں بھی مجھے تو یہ کافی زیادہ فلورل مجھے میڈل نوٹس میں یہ وائٹ فلورل ٹائپ آف آف ریڈنس لگی لائک آپ کو لیلی آپ کو وائٹ لوٹس کا نوٹ دے گی آپ کو جیسمین ٹائپ آف آف ریڈنس فیل ہوگی میڈل نوٹس میں سو امیزنگ بہت ہی پیارا اس کا جو ہے نا یہ فیس چلتا ہے بٹ وین اٹس گوز انٹو اٹس ڈرائی ڈاؤن جب تھوڑا سا اپنے بیس نوٹس کی طرف جاتی ہے تو تھوڑی سے نا ایک کہہ لیں کہ ارتھی سی فیلنگ تھوڑا سا ایک وڈی جو بیس ہوتی ہے اس قسم کی ایک فیلنگ دیتی ہے لائک آکاموس کے ساتھ ایک ارتھی فیلنگ ضرور آپ کو فیل ہوتی ہے بٹ پچولی بھی کمبائنڈ ہو جاتی ہے تھوڑا سا فریگرنس کو فریش اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے تھوڑی سی فریگرنس یہاں پر گرینش ہو جاتی ہے ڈیو ٹو بچولی بٹ ایک سیدھر وڈ کا نوٹ آکاموس کا نوٹ مسکی سن نوٹ بھی آ جاتا ہے اچھا مسک نا عاموما دوستو اکثر فریگرنس کے اندر یوز کیا جاتا ہے ڈیو ٹو بیلنس دا فریگرنس یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی پرفارمس یا لاسٹنگ یا پروجیکشن وغیرہ بہتر کرنے کے لیے اکثر بلکہ تقریبا فریگرنس کے اندر بیس میں جو ہے نا مسک کا یوز کیا جاتا ہے سنتھیٹک مسک کا سو وہ بھی ایک سافٹ سر ٹون آپ کو دیتی ہے تھوڑی سی ایکویٹیک ارتھی سی فیلنگ دیتی ہے بٹ زیادہ تر آپ کو یہ فریگرنس جو ہے نا فریش اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک فلورل بومب لگے گی پرفارمس is quite amazing چھ اٹھ گھنٹے چلی جاتی ہے پرائس کی اگر بات کریں تو پاکستانی مارکٹ میں اس کی پرائس تین ہزار کے قریب قریب ہے بٹ کہیں کہ ان ڈسکاؤنٹ میں یہ آپ کو تین ہزار سے نیچے بھی مل جائے گی